وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا عَبْرَهُ حَتَّى عَبْلُغَ مَجْمَعَالْ بَحْرَيْنِ عَوْ عَمْزِيَ حُقُبَى اب یہ دو رکوع ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سفر کا ذکر ہے روایات میں جو بات معلوم ہوتی ہے اور اس قرآن مجید کے بیان کے ساتھ وہ چیز مطابقت رکھتی ہے اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلان جگہ پر جاؤ اور وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا اور وہ بندہ جو ہے بہت صاحب علم ہے کچھ عرصہ اس کے پاس رہو ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی اقتدائی دور و نبوت کا اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معلوم ہے روایات سے تین برس تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا بندوبشت کیا ہے ایک فرشتہ جو ہے مستقل جو ہے آپ کے ساتھ رہا ہے اسی طریقے سے شاید اللہ تعالیٰ دے کسی یا تو فرشتے کو جسے ہم خضر کہہ دیتے ہیں یہ بھی کوئی یقین کے ساتھ معلوم نہیں کہ وہ خضر علیہ السلام قرآن میں ان کا نام نہیں ہے یہ بھی رائے ہے کہ وہ فرشتے ہیں یہ بھی رائے ہے کہ وہ انسانوں میں سے کوئی انسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت نمی عمر دے دی ہے جیسے جن کو دے رکھی ہے ایک عبلیس کو تو انسانوں میں سے ایک اچھے اپنے نیک اور اپنے پسندیدہ اور برگزیدہ انسان کو بھی اس نے بہت بڑی عمر دے رکھی ہے وہ حضرتِ خضر ہے اس کے بارے میں کوئی تفصیل ہم نہیں جان سکتے لیکن یہ کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام سے کہیں کسی جگہ پر ان کو یہ خیال آ گیا کہ شاید اس وقت روحِ ارضی پر سب سے زیادہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے لیکن اس کے لئے پھر درہ تعدیمًا اور تربیتًا اور تعلیمًا اب انہیں کہا گیا کہ فنا ہمارا بندہ فنا جگہ جاؤ تمہاری ملاقات ہوگی کچھ دیر اس کے پاس رہو اور دیکھو کہ وہ اس سے کیا حکمت تم سیکھ سکتے ہو اب اس کے لئے حضرتِ موسیٰ نکلے ہیں اپنے نوجوان ساتھی خادم کے ساتھ یوشا ابن نون ان کو ساتھ لے کر اور جب کہا موسیٰ نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے جن کا نام یوشا ابن نون ہے کہ میں نہیں باز آؤں گا یہاں تک کہ چلتا رہوں اور پہنچ جاؤں مجمال بہرین تک جہاں پر کے دونوں دریاں مل جاتے ہیں او امزیہ ہو قوائیہ پھر میں چلتا رہوں گا چاہے وہ مجھے سیکڑوں پرس گدر جاں میں چلتا رہوں گا بتایا گیا تھا مجمال بہرین پر وہ ملے گا اور خاص نشانی اس کی بتادی گئی تھی کہ ہمارا وہ بندہ وہاں ملے گا تمہیں اب مجمال بہرین پر بھی اختلاف ہے ایک کا تو خیال یہ ہے وہ جو نقشہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ جو ریڈ سی ہے اس کی جو دو کھاڑیاں ہو جاتی ہیں تو ان کا جو مقام اتصال ہے گویا کہ وہاں بھیجا گیا کہ یہاں پر لیکن صحیح رائے زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دریا نیل آتا ہے مصر میں تو یہ سودان سے آتا ہے تو دو دریاں مل کر یہ دریاں بنتے ہیں ارد نیل الارزق ازرق اور ارد نیل الابیس ایک سفید رنگ کا پانی ہے اور ایک بھی نیل رنگ کا پانی ہے یہ نقشہ ہمیں بھی اٹک پر نظر آتا ہے دریاں سندھ جو تربیلہ سے نکل کر پانی آتا ہے وہ نیل رنگ کا ہے اور جو دریاں کابل کا پانی آ رہا ہوتا ہے مغرب سے تو اس کا وہ پانی گدلہ ہے اور کافی دور تک پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ دریاں کابل کا پانی چل رہا ہے گدلے رنگ کا اور یہ ساف ساف پانی جو ہے دریاں سندھ کا چل رہا ہے تو اسی طرح کا معاملہ وہاں پر ہے نیل جو ہے نیل اور سفید نیل ارد نیل الارزق اور ارد نیل الابیس وہاں پر پہنچے ہیں کہیں یہ یوں سمجھئے خرطوم کے آس پاس کہ میں اب تلتا جاؤں گا فلمہ بلگا مجموع بینہ جب یہ پہنچ گئے اس دونوں دریاں کے ملنے کی جگہ پر نسیہ ہوتا ہما یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک جو مچھلی ہے تل کر اس کو ساتھ لے لینا تاکہ تمہارے وہ غذا کا کام بھی دے گی اور اسی کو نشانی بنانا تھا اللہ نے بتانے کے لئے کہ کس جگہ پر وہ اس شخص سے ملاقات ہوگی جب وہ پہنچے ان دونوں کی مجمع کے مقام پر نسیہ ہوتا ہما تو انہوں بھول گئے اپنی اس مچھلی کو فتخذ سبیلہو فی البحر سربا اور وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر حالانکہ بھونی ہوئی تھی تلی ہوئی تھی وہ زندہ ہو کر اور اس نے وہ سرنگ سی بنا کر اور سمندر میں چلی گئی فلمہ جاوزہ اب یہ نقشہ جو ہے یہ ان کے جو ساتھی تھے یوشا ابن نور انہوں نے دیکھا ہے اپنی نگاہ سے کہ یہ معاملہ ہوا ہے لیکن یہ کہ اس کا تذکرہ کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھول گئے فلمہ جاوزہ جب وہ وہاں سے آگے نکل گئے قال لے فتح آتنا غدا انہوں نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے کہا خادم سے کہ بھئی ہمارا وہ کھانا لے آؤ ناشتہ لے آؤ لقد لقینا من سفرنا حضا نصبا اب تو اب ہمیں اس سفر سے کوئی تکان تاری ہو گئی ہے ایکزوسشن ہو رہی ہے اور یہاں یہ نکتہ بیان کیا ہے مفسرین نے کہ چونکہ اس اصل مقام سے آگے نکل آئے تھے اس لئے اب تکان ہوئی ہے ورنہ جو مقام تک پہنچنا تھا وہاں تک انہیں تکان کا کوئی احساس نہیں ہوا اس نوجوان نے یہ کہا خادم نے کہ آپ دیکھئے جب ہم اس چٹان کے پاس تھوڑی دیر کے لئے رکے تھے سستانے کے لئے تو میں اس مچھلی پر نگاہ رکھنا بھول گیا اس کی حفاظت کرنا بھول گیا اور شیطان نے مجھے بلائے رکھا کہ میں آپ سے ذکر بھی نہیں کر سکا وہ تو زندہ ہو کر اور اس نے اپنا راستہ بنایا اور سمندر میں اتر گئی یا دریا میں اتر گئی عجبہ بہت عجیب یہ واقعہ تھا جو پیش آیا تھا قالہ زالے کا ما کھنہ نبغے اب حضرت موسیٰ نے کہا اسی کے تو ہم تلاش میں تھے یہی تو نشانی بتائی گئی تھی کہ یہاں پر اب چلو واپس وہیں فَرْتَدَّ عَلَا عَسَارِهِمَا قَصَاصَا تو وہ اب لوٹے اپنے نقوش پاک کو دیکھتے ہوئے چونکہ وہیں پہنچنا ہے اب جہاں پر کہ وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر اور دریا میں اتر گئی تھی فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ اِنْ اِنْ اَدْا اب جو وہاں پہنچے تو پایا ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ اِنْ دِنَا ہم نے اسے رحمت عطا کی تھی خاص اپنے پاس سے وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمَا اور اسے علم سکھایا تھا خاص اپنے پاس سے یہ علمِ لَدُنِّی ایک اسطلاح ہے جو یہیں سے نفذ اخذ کیا گیا ہے ایک علم وہ ہے جو ہم سیکھتے ہیں جو بھی پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں تفسیر پڑھی ہے عربی پڑھی ہے نا پڑھی ہے فقہ پڑھی ہے یہ علم حاصل ہو رہا ہے یا جیوغرافی پڑھی ہے تاریخ پڑھی ہے ایک وہ علم ہے جو اللہ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے بغیر کسی مادنی طور پر دنیاوی اعتبار سے کسی تحصیلِ علم کی مشقت سے گدرے ہوئے اس کو علمِ لَدُنِّی کہتے ہیں لَدُنِّ کہتے ہیں لَدُنِّ اللَّهُمْ لَدُنِّنِّ ہم نے اپنے پاس سے اپنے خاص خدانہ فضل سے خاص خدانہ فیض سے اسے علم اتا کیا تھا ہم نے اسے رحمت بھی دی تھی آتیناہ رحمت من اندنا وَعَلَّمْنَاهُمِ لَدُنَّا عِلْمَا قَالَ لَهُمْ مُوسَى ان سے کہا موسیٰ نے حل اتبعو کا اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرصہ آپ کے ساتھ رہوں لَاَن تُعْلِمَنِ مِمَّا عُلِّمْ تَرُشْدَ لیکن اس لیے اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے بھی سکھائیں کچھ جو آپ کو علم دیا گیا ہے جو بڑی سعادت مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ آپ کو اللہ نے بڑی سمجھ بوجھ اور بڑی حکمت عطا کی ہے قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَتِيَ مَا يَسَبْرَ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم میرے ساتھ رہ کر سبر نہیں کر سکو گے وَكَيْفَ تَسْبَرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِدْ بَحِی خُبْرَ اور کیسے سبر کرو گے اس چیز پر کہ جس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے جس کا تمہیں احاطہ نہیں کیا ہے تمہیں تو بات بڑی غلط لگے گی عجیب سی لگے گی قَالَ سَتَجَدُنِي انشاءاللہ صابرا حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے میں سبر کروں گا وَلَا عَاسِ لَكَ عَمْرَ اور میں آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا اب دیکھئے یہاں انشاءاللہ سبر کے ساتھ تو آگیا وَلَا عَاسِ لَكَ عَمْرَ آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا یہاں انشاءاللہ نہیں آیا ہے اور اسی میں خلاف ورزی ہو گئی یعنی یہ کہ ان جو حکم دیا تھا پھر اس کی وہ پابندی نہیں کر پائے وَلَا تَقُولَنْ وَلِشَيْنِ اِنِّي فَائِلٌ ذَالِكَ غَدًا اس کے ساتھ اس کو جوڑ لیجئے جو آپ پڑھا آئیں اسے صورت میں حضور سے کہا گیا تھا کبھی نہ یہ کہیے گا یہاں بھی کہتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا قَالَفَنِ تَبَعْتَنِ اب یہ حکم ہے ان کا انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو رہنا چاہتے ہو فَلَا تَسَلِّيْا اَنشَيْن تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے خود مت پوچھنا حَتَّى اُحْدِسَ لَقَ مِنْهُ ذِكْرَ یہاں تک کہ میں خود اس کے بارے میں کوئی تذکرہ کروں بس دیکھتے جاؤ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے دیکھتے رہا امزل کرو چپ رہو کھاموش رہو میں جب مناسب سمجھوں گا جو اصل حکمت ہے ان چیزوں کی جو تمہارے مشاہدے میں آئیں گی وہ میں تمہیں بتا دوں گا لیکن تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے فَنْتَلَقَ اب وہ دونوں چلے وہیا کہ حضرت موسیٰ نے وہ بات مان لی حَتَّى اِذَا رَكِبَا فِرْسَفِينَتِ یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوال ہوئے کشتی میں خرا کہا اب ان صاحب نے یہ جو صاحب موسیٰ نے کہیں یا حضرت خضر کہیں انہوں نے کشتی کا ایک تختہ اُخھار دیا قَالَا خَرَقْتَحَ لِتُغْرِقَهْ لَا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں خاموش لینے والے تھے اتنا غلط کام کر رہے ہو تم ساری کشتی کو نبونا چاہتے ہو کیا تم نے توڑ لالا ہے پھار دیا ہے اس کشتی کو تاکہ غرق کر دو اس کے اندر جو سوار ہیں ان سب کو لَقَجَيْتَ شَيْنْ عِمْرَة یہ تو آپ نے ایک بہت غلط کام کیا بہت بھاری ایک جرم ہے جو آپ سے سردد ہوا ہے قَالَا عَلَمَا قُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِعِيَ مَایَا سَبْرَا انہوں نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکو گے تو اصل بات سمجھ دیجئے وہ کیا ہے کہ دنیا میں جو ظاہر میں کوئی عمل ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی کیا مشیعت کام کر رہے یہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی بظاہر کوش ہے ہمارے لیے بری ہے اس کے پیچھے کوئی خیر آ رہا ہے ہم اس بری چیز کو برا سمجھ کر اور وہ ہم جو ہے نالا و شیون کا معاملہ اختیار کر دیتے ہیں یہ ہے اصل میں وہ بات جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھی تھی ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو جبکہ حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حقیقت میں تمہارے لیے وہ مزیر ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تو تفویز الامر ہونا چاہیے اللہ کی طرف اے اللہ جو تجھے میرے لیے پسند ہے لیکن یہ جو بھی فرشتے کر رہے ہوتے ہیں اور ظاہر باتیں یہ بھی ہو سکتا ہے فرشتے ہوں یا اولیاء اللہ میں سے کسی کی روح ہیں تو جیسا کہ شاہ وعی اللہ کا قول میں نے آپ کو سنایا ہے کہ وہ بھی ملائکہ کے طبقے اصفل میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ کرتے ہیں تو یہ شریع احکام نہیں ہیں یہ تکلیمی احکام ہیں کسی کا بچہ جو ہے چھت کے اوپر سے گرہ مر گیا اب وہ تو چیخ رہا ہے ماں بھی چیخ رہی ہے بہل بھائی بھی چیخ رہے ہیں اب کیا پتا کہ یہ بچہ جو ہے اگر بڑا ہو جاتا تو یہ ماں باپ کے لیے سوحان روح ہوتا اللہ نے ان کے لیے خیر کیا ہے کہ اس بچے کو اس وقت لے لیا ہے لیکن انہیں تو پتا نہیں کہ آئندہ کیا ہونا تھا تو ہم ظاہر کو دیکھ کر جو ہے گھبرا جاتے ہیں اور اس کو اپنے لیے برا سمجھ بیٹھتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کی بیدکل خیر اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے لیکن ہماری شورٹ سائٹڈنس ہے کہ جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو کسی اور رنگ میں لے رہے ہیں اس کے لیے یہ تین واقعات ہیں جو انہیں دکھائے گئے تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ نے عرض کیا لا تو آخذنی بنا نسیٰ مجھ سے معاقضہ نہ کیجئے اس پر کہ میں بھول گیا میں بھول گیا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور نہ دباؤ ڈالیے مجھ پر میرے معاملے میں کوئی زیادہ سختی نہ کیجئے ایسا نہ ہوں کہ ایک ہی دفعہ میری اس غلطی کے اوپر کہتے ہیں جاؤ اب یہاں سے بلکہ یہ درمی کیجئے جب ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی اس نے قتل کر دیا حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بولے یہ کیا کیا آپ نے ایک بے گناہ جان کو آپ نے قتل کر دیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کا خون بہایا ہو یہ تو آپ نے بہت ہی نامہ کل حرکت کیے کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکو گے حضرت موسیٰ نے ارس کیا کہ اچھا ٹھیک ہے اب اگر تیسری مرتبہ مجھ سے غلطی ہو جائے دوسری مرتبہ اور مجھے معافی دے دیں اگر اب میں اس کے بعد کوئی آپ سے سوال کروں تو پھر ٹھیک ہے آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھی اگر فلا تو صاحب نہیں پھر یہ کہ مجھے میں اپنا راستہ لے لوں گا قد بلغت من لدنی عذرہ میری جانب سے آپ نے جو ہے حجت قائم کر دی ہے اور آپ عذر جو ہے اب آپ کر سکتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں یعنی خطا میری ہے اور جب یہاں تک کہ وہ پہنچے ایک بستی والوں کے پاس وہاں انہوں نے ان سے چاہا کہ وہ انہیں کھانا کھنائیں مسافر جیسے ہوتے ہیں بھئی ہم لوگ آئے ہیں مسافر ہیں آپ کی بستی میں آئے ہیں تو ہمیں کھانا کھنائیے تو وہاں کی بستی والوں نے وہ ایسے کچھ کٹھور اور شقی لوگ تھے انکار کر دیا ان کی زیافت سے انہیں کچھ کھانے کو نہیں دیا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا وہاں انہوں نے دیکھا ایک دیوار يُرِيدُ عَيَّن قَضَّح کہ بلکل گرنے کو ہے ٹوٹنے کو ہے گرنے کو ہے فَاقَامَح تو وہ حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا بنا دیا اور سیدھا کر دیا بزموط کر دیا قَالَ لَوْشَيْتَ لَتَّخَسْتَ عَلَيْ عَجْرَ تو حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں یہ اتنے ناہنجار لوگ انہوں نے مسافروں کو کھانا تک نہیں دیا اور آپ نے بغیر مزدوری لیے ہوئے ان کا کام کر دیا ان کی دیوار سیدھی کر دی لَوْشَيْتَ لَتَّخَسْتَ عَلَيْ عَجْرَ آپ اس پر وجدت طلب کرتے ہیں ان سے اور یہ جو ہے وجدت سے جو ہے بہرحال ہم جو ہے کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے قَالَ حَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكُ بس یہ اب میرے اور آپ کے درمیان اب علیدگی کا وقت ہے سَعُنَبِّئُكَ بِتَعَوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعَ عَلَيْهِ سَبْرَ اب میں تمہیں بتائے دیتا ہوں اصل راز اور حقیقت ان چیزوں کا جس پر کہ آپ سبر نہ کر سکے اما سفینہ جہاں تک اس کشتی کا معاملہ ہے فَقَانَتْ لِمَسَاقِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ تو یہ ان مزدوروں کی ملکیت تھی جو دریا میں محنت کرتے ہیں جیسے کشتی ہے ادھر سے ادھر اتار دیا دو دو پیسے لے لیا ایک پیسہ لے لیا یہ مزدوری کر رہے ہیں ان کے لئے گویا کہ کمائی کا اور ان کی معاش کا یہی ذریعہ ہے فَعَرَقْتُ عَنْعِبَهَ میں نے یہ چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں وَقَانَ وَرَاهُمْ مَلِكُنْ يَعْخُدُ قُلَّ سَفِرَةٍ غَصْبًا جبکہ آگے ایک بادشاہ تھا حاکم تھا جو ہر کشتی کو جو ثابت و سالم ہے اسے وہ غصب کر رہا ہے اس کو کنفسکیٹ کر رہا ہے جیسے آج کل بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں وہ ویگنز پولیس والے روک لیتے ہیں تو اسی طریقے سے وہ قبضہ کر رہا ہے ان پر اب وہ دیکھے گا کہ یہ تو ٹوٹی بھی کشتی چھوڑ دے گا تو کشتی میں ایک تختہ لگا لینا تو آسان کام ہے پوری تختی جا رہی تھی تو میں نے ایک تختہ جو ان کا جو ہے توڑ دیا ہے تاکہ اسے ناقص سمجھ کر وہ بادشاہ جو ہے اسے ریجیکٹ کر دے اور اس تختی کو نہ لے تو ان مزدوروں کی پوری کشتی بچ جائے ایک تختہ توڑنے سے تختی بچتی ہے اور یہ سالم رہتی تختی تو پوری کشتی جا رہی تھی تو میں نے ان کے خیر کے لیے کیا ہے جس کو تم نے یہ سمجھا کہ شاید میں لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے وَعَمَلْ غُلَامُو اور جہاں تک اس لڑکے کا معاملہ ہے نوجوان کا فَقَانَ عَبَوَاهُمْ مُؤْمِنَيْنِ اس کے والدین بڑے نیک اور صالح ہیں والدین دونوں کے دونوں فَخَشِنَا يُرْحِقَهُمَا تُغْيَانَمْ وَكُفْرَا اب ظاہر بات ہے کہ حضرت خضر کو معلوم ہوگا کہ اس کے جینز اچھے نہیں ہیں بڑے شرارتی قسم کے جینز اس کے اندر ہیں اور یہ جب جوان ہوگا تو یہ آوارہ ہو کر اٹھے گا اور بہت سخت ہوگا اور اپنے والدین کے لیے سوحان روح بن جائے گا يُرْحِقَهُمَا تُغْيَانَمْ وَكُفْرَا ناشکری اور زبردستی کر کے ان کو آجز کرے گا ستائے گا فَأَرَضْنَا يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرَ مِّنْهُ زَكَاطَمْ وَأَقْرَبَ رُحْمَا تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کا رب ان کے لیے بدل دے اس سے بہتر اولاد اسے دے بیٹا دے دے کہ جو اس کے لیے پاکیزگی میں بھی اور شفقت اور رحمت میں بھی اس سے بہتر ہو جو ان کے لیے بڑھا پہ میں سہارا بن سکے تو ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کے حکم سے میں کر رہا ہوں یہ گویا کہ تکوینی امور ہیں جو ہو رہے ہیں یہ تشریح امور نہیں ہے تم شریعت کے حوالے سے دیکھ رہے ہو اور میں یہ تکوینی معاملات کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق اور یہ ترحقیقت رحمت ہے جس کو کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا جن کا بچہ جو والدین کا فوت ہو گیا تو ان کے اوپر تو پہاٹ ٹوٹ پڑا ہوگا غم کا لیکن اصل میں اللہ تعالی نے یہ ان کے خیر کے لیے کیا وَعَمَلْ جِدْعَالُ اور جہاں تک اس دیوار کا معاملہ ہے فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيبَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ تو یہ دو غلام لڑکوں کی دیوار ہیں جو شہر میں رہت رہے ہیں وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا اور اس دیوار کی جڑ میں ان کے لیے ایک دفینہ ہے وَقَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحَ اور ان کا باپ جو ہے وہ بہت نیک آدمی تھا باپ نیک تھا این وہ جو سمجھ یہ کہ کسی جوانی میں یا کوئی وقت جو ہے وہ اس کی موت کا وقت آ گیا بچے چھوٹے چھوٹے تھے اس نے کچھ اپنی پونجی دو ہے گھر کے اندر ایک دیوار کی جڑ کے اندر بنیاد کے اندر دفن کر دی یہ بڑے ہو جائیں بچے یہ نکال لیں اب چونکہ وہ نیک تھا لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا احتمام ہو رہا ہے دیوار اگر اس وقت گر گئی ہوتی تو یہ خدانہ ظاہر ہو جاتا اور ابھی وہ بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں لہذا یہ لوگ جو ہیں بستی والے اور کتنے ناہنجار ہیں جنہوں نے ہمیں کھانے کو نہیں دیا ہے وہ کیا یتیموں کے اس مال کا لحاظ کریں گے وہ سارا کا سارا اس مال کو قبضہ کر لیں گے تو میں نے وہ دیوار بنا دی ہے کانا ابوہما صالحہ ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا فَعَرَادَ رَبُّكَ يَبْلُغَ عَشُدَّهُمَا تو آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہوا کہ یہ دونوں بچے جو ہیں اپنی پوری جوانی کو پختگی کو بلوغت کو پہنچ جائیں وَيَسْتَخْنِجَا قَلْزَهُمَا اور پھر وہ اپنا خزانہ نکال لیں رَحْمَتَمْ مِنْ رَبِّك یہ تینوں عمور آپ کے رب کی رحمت کا منظر ہے بظاہر جو بھی نظر آرہا ہے تو دنیا میں جو حالات و واقعات ہو رہے ہیں یہ حقیقت دنیا کے اعتبار سے ہم اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ظاہر کے حوالے سے یہ دلگرفتہ ہو گئے رنجیدہ ہو گئے نقصان ہو گیا یہ ہو گیا ہاں اے فلک پیر جوان تھا ابھی عارف کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور مرسیوں پر مرسیے کہے جا رہے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہ کہ یہ پترہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے جو بھی ہے وہ خیر ہے اسی میں بھلائی ہے تو بندہ مومن کا کام چاہے تفویز الامر الاللہ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے رازی مردائی رب جو اللہ کی طرح سے آیا کہ ہر چساقی ماریخت این التافز رحمت ام من ربک یہ سب کچھ رحمت تھا رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے وما فالتہو الامری یہ میں نے اپنے جی سے نہیں کیا ہے میرا فیصلہ نہیں ہے یعنی یہ جو بھی تھے چاہے فرشتے تھے اور چاہے کوئی نیک انسان ہے جنہیں اللہ نے بہت نمی زندگی دے دی ہے چاہے یہ کوئی روح ہے کہ جو انسانی شکل میں پھر آ گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ دے کسی ولی اللہ کی روح کو جو ہے وہ طویل زندگی دے رکھی ہے کوئی بھی ہے اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا لیکن یہ کہ وہ در حقیقت کارکنان قضاء و قدر کی فوج میں ریکلوٹ ہو گئے وہ جو فیصلے کر رہے ہیں جس کی تنفیظ کر رہے ہیں اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے وہ تقوینی امور ہے اللہ تعالیٰ کے ذالک تعویل و عالم تست علیہ سبرا یہ ہے تعویل یہ ہے اصل حقیقت یہ ہے اصل راز ان چیزوں کا جس پر کہ اے موسیٰ تم صبر نہ کر پائے